اندرکش میں بھارت کرے کا کمال چین میں ہو جائے کا بوال سینے سیٹلائٹ سے چین کی ہر حرکت پر آب ہوگی نظر ڈریگن کا تگڑا تابیز بنانے کے تیاری میں بھارت بھارتی سینہ اب نکالے گی چینی سینہ کا پورا تیل ایسا کرے گی کھیل چینی سینہ ہو جائے گی فیل دوستو عصروں نے چینی سینہ کا بھیجا فرائی کرنے کے پوری تیاری کر لیے پس اس میں تڑکہ مارنے کی دیری ہے پھر چین کے پیادوں کا بھارتی سینہ ایسا تیل نکالے گی کہ ان کی نانی آدھا جائیں گی جس طاقت کو انہیں غمان ہے وہ بھارتی ویرو کے آگے نوڈو گیارہ ہو جائے گا کیونکہ اب بھارتی سپودوں کو چالباز چین کے ہر حرکت کی جانکاری ہوگی لہٰذا بھارت کے خلاف اس کا کوئی بھی قدم اس کی بینڈ بجا دے گا دوستو دراصل دو سال پہلے جس سینہ سیٹلائٹ کے پرستاف سرکار نے رکھا تھا اسے منظوری مل گئی ہے پس اس کے ایبلیمنٹ ہونی کے دیر ہے پھر چین کے قبر کھوننے میں وادرہ ہند کے سپودوں کو ذرا بھی دیر نہیں لگی گی بھارت کے اس قدم سے چین کی سانسیں اب پھولنے لگی ہیں پیپڑے دم بھرنے لگے ہیں حالت یہ ہو گئی ہے کہ دماغ کے پیج اس نے چین کا فیوز اڑا دیا ہے اور سیمیکنڈکٹر سے دھوا نکلنے لگا ہے اس رو نے اس کا ایسا تگڑا تابیز بنا دیا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر بھارت کے اس توڑ کو وہ جواب کیسے دیں ادھر بیچارے پاکستان کی تو پہلے سے ہی پک پک ہو رہی ہے اور اب اپنے ابباجان کا حال دیکھ کر تو اسے پسینے چھوٹنے لگے ہیں یعنی دوستو بہت کچھ ایسا دھماکدار ہونے والا ہے جس سے ہر بھارتیوں کا سینہ گروہ سے چونہ ہو جائے گا اور وہ موڈی موڈی چلائے گا لیکن ایسا ہونے کیا والا ہے میں آج آپ کو یہ بتانے والا ہوں چین کے اب لگے گی لنگا بھارت بجائے گا ایسا ڈنگ کا اس رو بھارتی سینہ کو دے گا اچوک برمہسر دوستو اس رو نے بھارتیوں کا سینہ گروہ سے چونہ کرنے کا کئی موقع دیا ہے لیکن اس بار جو اس رو کرنے جا رہا ہے وہ چینی سینہ کے اوپر بھاری پڑنے والا ہے اس رو کو یہ ایسا ہتھوڑا ہے جس سے چینی سینہ کا دماغ گھوم جائے گا اور بھارتی سینہ اس کا اقل ٹھکانے لگا دے گی دوستو دراصل بھارتی سینہ بہت طاقتور ہونے والی ہے کیونکہ کیندر سرکار نے گوش نہ کی تھی کہ وہ بھارتی ملٹری کے لیے الگ سیٹلائٹ لانچ کرے گی جس میں جی سیٹ سیون بھی اور جی سیٹ سیون آر شامل ہے اس سین سیٹلائٹوں کے بارے میں میں آپ کو وستار سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ بھارتی سینہ کے پاس کل کتنے سین اوپ کر رہے ہیں دوستو اس کی جانکاری فلحال سارفجنگ نہیں کی گئی ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ بھارت کے پاس کل سات ملٹری سیٹلائٹ ہیں ان میں جی سیٹ سیون ہے جی سیٹ سیون اور مایکرو سیٹ آر سب سے نوین تم ہیں اور آسمان سے بھارتی سینہ کے لیے کئی طرح کی جانکاریاں بھیجتے ہیں دوستو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ سین سیٹلائٹ ہوتی کیا ہے چلیئے آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کیا ہوتی ہے سین سیٹلائٹ کیسے کرتی ہے سینہ کے مدد پہلا ملٹری سیٹلائٹ کہاں آیا دوستو ملٹری سیٹلائٹ عام طور پر آرٹیفیشل سیٹلائٹ کی طرح ہوتی ہے لیکن ان کا استعمال خاص طور پر ملٹری کے لیے کیا جاتا ہے کسی بھی سین ویشن میں سب سے اہم بھومی کا خفیہ جانکاری نیوگیشن اور سین سنچار کا ہوتا ہے اب یہ سبھی کا کام سیدھے سیٹلائٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے لیکن لگاتار ایسا دیکھا جاتا تھا کہ دوسرے کاموں کے لیے بھیجی گئے سیٹلائٹ سینہ کے ضرور تو پرکھرے نہیں اترتے تھے اس لئے دنیا بھر کی سرکاروں نے اپنی سینہوں کے لیے خاص طور سے سیٹلائٹ بھیجنے کا دور چلایا اس کے لئے سیٹلائٹ کا ایک اہم استعمال خفیہ نگرانی کے لیے کیا جاتا ہے ملیٹری سیٹلائٹ عام طور پر پڑوسی اور ان پرس پر دیشوں جن سے خطرہ ہوتا ہے ان کے رکشہ اور کروڑوں ملیٹری کیمپوں پر نظر لگائے رکھتے ہیں اس میں سب سے نئے طریقے کے سیٹلائٹ پور و چہتابنی دینے والے ہوتے ہیں یہ دشمن دیش میں یدھ کے تیاریوں کے جانکاری مہیا کرا دیتے ہیں دوستو یہاں آپ کو بتا دوں کہ روس یکرین یدھ میں اسی سین سیٹلائٹ کے ذریعے امریکہ روس کے ہر سین گتویدی کی جانکاری یکرین کو دیتا تھا امریکہ سے ملے اسی جانکاری کے حساب سے یکرین اپنے سینکوں کو تینات کرتا تھا جس کا نتیجہ روس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا تھا حالکہ امریکہ اس ماملے میں 1960 سے ہی سکری ہو گیا تھا امریکہ نے 1950 کے دشک میں ہی اپنے نیوی کو نیویگیشن کے سویدھا دینے کے لیے پہلا سیٹلائٹ لانچ کر دیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق انترکش میں ابھی تک 320 ملٹری سیٹلائٹ بھیج جا چکے ہیں چین بھی اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے اوگن سیریز کی 30D, 30E اور 30F کو اتنا طاقتور بنا چکا ہے کی یہ دشمنوں کے ٹھکاروں کی مہین جانکاریاں بھی جٹا لیتی ہیں دوستو یہاں سوال پھر کھڑا ہوتا ہے دوستو اسپیس میں سب سے زیادہ طاقتور سیٹلائٹ امریکہ اور روس کے ہیں امریکہ کے ملٹری سیٹلائٹ کے پہلے پروجیکٹ کا نام دیپن سسٹم 117L تھا اس کے بعد کورونا، کینیون، ایکوکیڈ، اوریون، میگنم اور ٹرمپٹ جیسے بڑے ملٹری سیٹلائٹ پروجیکٹ لانچ کیے یو ایس کی نوینتم سیٹلائٹ پروجیکٹ وائیڈ بینڈ گلوبل سیٹ کام، ڈبلو جی ایس نائن ہے یہ انترکش میں یدھ کرنے کے قشمتہ بھی رکھتا ہے اس سے سمپرک کر کے مسائلیں بھی چھوڑی جا سکتی ہیں ضرورت پڑھنے پر یہ انترکش میں دشمن سیٹلائٹ کو دھست بھی کر سکتا ہے اسی طرح روس نے سوویت سنگ کے ساتھ مل کر انیس سو ساٹھ کے دشک میں ہی اپنے ملٹری کے لیے سپیس ایک سٹیشن بنانے کے پرکریہ شروع کر دی تھی اس کے پہلے پروجیکٹ کا نام الماز تھا سال انیس سو تیہتر سے انیس سو چھتر کے بیچ روس نے انترکش میں سیلیوٹ، ٹو، تھری اور فائیب نام سے ملٹری کے لیے خاص سپیس سٹیشن استعاپت کر دیئے تھے روس کے سیٹلائٹ کاسموس دو ہزار پانسو چوبیس دیش کو مسائل کے دورہ ہونے والے حملوں کے بارے میں سمیں رہتے سوچیت کر دیتی ہے دوستو یہ بات ہو گئی ہے امریکہ اور روس کی لیکن ہماری دو پڑھ اسی دشمن دیش جو ہمیں دیکھ کر سیٹلائٹ سے کتنا خطرہ دوستو چین کے پاس کل ارسٹھ ملٹری سیٹلائٹ ہیں ان میں چھتیس ملٹری سیٹلائٹ یاؤ اوگن سیریز کے ہیں جنہیں انترکش میں بھیجا گیا ہے چین کی یاؤ اوگن سیریز کی سیٹلائٹ ہی ان کے پرمخ ملٹری کے لیے انترکش سے سرکشہ کرتی ہے اس میں سب سے آدھنکو اور نوی انتم یاؤ اوگن 32A 32B سیٹلائٹ ہے چین نے FSW سیریز BD سیریز ST سیریز کی سیٹلائٹ بھیج رکھی ہے چین کی اور سے انترکش میں بھیجے جانے والے سیٹلائٹوں کے نو پرکار ہیں پاکستان کے پاس ایک ہی ملٹری سیٹلائٹ ہے پاکستان ریمورٹ سنسنگ سیٹلائٹ اسے پاکستان نے چین کے مدد سے لانچ کیا تھا حالانکہ اس کے علاوہ بھارت کے کسی بھی پڑوسی دیش کے پاس ملٹری سیٹلائٹ نہیں ہے بنگلہ دیش بھوٹان نیپال شلنکا میانوار یہ سبھی دیش یہ سویدھا ضرورت پڑھنے سے اپنے مدد دیشوں کے سیٹلائٹ سے سویدھائیں مانگتے ہیں وہیں بھارت کی بات کرے تو وہ بھی اس دشا میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ملٹری سیٹلائٹ میں بھارت گرفتار کیا چین پر نظر رکھنے کے لیے سینس سیٹلائٹ کتنا ضروری دوستو بھارتی وائی سینوہ انترکش میں پرباوشالی آپریشن کو انجام دے سکتی ہے بنا کسی کو خبر لگی یوجنویت طریقے سے حملہ کر سکتی ہے یہ بات اب کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن اس میں ایک بہت اہم بھومکہ اسرو کی رہی ہے اسرو پاکستان کے قریب 87 فیصدی علاقے کے چپے چپے کی ہائی ڈیفنیشن کوالٹی کے تصویریں اور ویجول انجین ائر فورس کو مہایا کر آ رہا ہے اب اسرو کے سیٹلائٹ اتنی انت ہے کہ انترکش سے ہی وہ پاکستان پر بعض جیسی نظر بنا ہوئے ہیں جانکاری کے مطابق بھارتی سیٹلائٹ پاکستان کے کل قریب 8.8 لاکھ سکوئر میٹر کشیطر سے قریب 7.7 لاکھ سکوئر میٹر کے اوپر لگاتار میپنگ کر رہے ہیں ساتھی بھارتی سینہ کے عالی ادھکاریوں کو لگاتار 6.6 میٹر اوپر سے لیے گئے ایچڈی تصویروں سے روبرو کروا رہا ہے سوتروں کے مطابق بھارت کے قریب چودہ فروسی دیشوں کے پچپن لاکھ سکوئر میٹر کشیطر بھارتی سیٹلائٹ کے کیمروں کے عزت میں ہیں حالانکہ چین سے سنبندت آکڑے تدکال مہیاں نہیں ہو پاتے کیونکہ چینی کشیطر کے جانکاریاں کیونکہ خوش خاص بھارتی سیٹلائٹ ہی دے پاتی ہیں دوستو بھارت کا پہلا ملٹری سیٹلائٹ جی سیٹ سیون ہے یہ ایک ملٹی بینڈ کمیونکیشن سیٹلائٹ ہے جسے رکمڑی نام دیا گیا تھا یہ یو ایچ ایف سی اور کی یو بینڈ پرساریت کرنے والے پیلوٹس کے ساتھ بھارت کے اوپر جیو سنکرونس اوربٹ میں تیناد ہے یہ پوری طرح سے ملٹری سیٹلائٹ ہے اس کا استعمال صرف بھارتی سیون ہے سنستان اور بھارتی نو سینہ کرتی ہے انیس دسمبر 2018 میں لانچ کیے گئے ملٹری سیٹلائٹ جی سیٹ سیون ایکو اینگری برڈ بلایا جاتا ہے یہ سیٹلائٹ سیون ہے سنچار اس سے سب سے زیادہ مدد بھارتی وائی سینہ کو ملتی ہے یہ وائی سینہ کی نیٹ ورنگ شمطہ کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اس کی مدد سے ہی وائی سینہ بھارتی ان آسمان میں نگرانی رکھنے سے زیادہ سخشم ہو پاتی ہے بھارتی انہ سینہ نے جی سیٹ سیون آر کی مانگ کی ہے جو جی سیٹ کو ریپلیس کرے گا اس کے علاوہ جی سیٹ سیون بی کی بات چل رہی ہے جی سیٹ سیون سی کی بھی اوجنا ہے جیسے سرجکل اور ایر سٹائک سمیت چین کے ساتھ ویوات کے سمیت گارٹو سیٹ جی سیٹ سیریز کے سیٹلائٹس کو نگرانی کے لیے لگایا گیا تھا ان سیٹلائٹس کو ملٹری سیٹلائٹ کہیں گے یا نہیں اس پر کوئی آدھکارک بیان نہیں دیتا لیکن ان میں سب سے نئی سیریز ہے جی سیٹ عام طور پر انہیں سنچارب گراہوں کے سوچی میں ہی رکھا جاتا ہے جو کئی بینڈز پر کام کرتے ہیں ان میں سے کچھ بینڈز کا اپیوک سینہ کرتی ہے دو سال کے اندر چین اور پاکستان سے سٹی دیش کی سیمائیں اب اور زیادہ سرکشت ہونے والی ہیں کیونکہ رکشہ منترالہ نے ملٹری سیٹلائٹ سمیت آٹھ ہزار تین سو ستاون کروڑ روپے کی خریدداری کے نردیش دیئے تھے اس میں سب سے زیادہ کام کی چیز ہوگی سین اپگرہ جو اندرکشتے ہی پڑوسی دیشوں کے حرکتوں پر نظر رکھے گا جسے وہ ہمارے دیش کے سیماؤں کے ساتھ کسی طرح کے ناپاک حرکت نہ کر سکے دوستو یہاں سوال ہی اٹھتا ہے کہ یہ جی سیٹ سیٹلائٹ ہے کیا اور کتنے ایسے سیٹلائٹ اندرکش میں ہیں جی سیٹ سیٹلائٹ ہے کیا اندرکش میں کتنے جی سیٹ سیٹلائٹ دوستو جی سیٹ بھارتی اندرکش انساندھان سنگٹھاندوارہ وکسٹ ملٹی بینڈ سینے سنچار اپگرہ ہے عام طور پر اس میں یو ایچ ایف سی بینڈ اور کی او بینڈ کے ٹرانسپونڈرز لگے ہوتے ہیں جو الگ الگ بینڈ پر ریڈیو فریکونسی بھیجتے ہیں جس سے آسان اور سرکشی طریقے سے سنچار ازتھاپید ہو سکے ان کا سب سے زیادہ استعمال ملٹری سنچار میں ہوتا ہے تاکہ فائٹر جٹس صحیح سمیہ پر ٹارگٹ پر پہنچ سکے نو سینا آرام سے ید پوتو اور سم مارین کو ریڈونیتی کے انصار تینات کر سکے اور سینا سیماو پر ہی صحیح پوجیشن پر نگرانی کر سکے ملٹری سیٹلائٹس کے بارے میں تو پختہ جانکاری دینے سے سرکاری سنستائیں بچتی ہیں لیکن ایک انمان کے مطابق انترکش میں اس سمیہ دس جی سیٹ سیٹلائٹس ہیں جس میں سے ایک سو اٹسٹ ٹرانسپونڈرز لگے ہیں یعنی سنچار کے لیے ترنگے فیکنے والے یہ اندر ہیں ان میں سے پچھانوے ٹرانسپونڈرز کو براڈکاسٹرز کو لیس پر دیا گیا ہے یہ ٹرانسپونڈرز سی ایکسٹینڈڈ سی اور کے یو بینڈز کے تحت ٹیلی کمیونکیشن ٹیلی ویزی براڈکاسٹنگ موسم کا پوروہ نمان آپدہ کے سوچنا خوج اور رہاتکار میں مدد کا کام کیا جاتا ہے جہنجے بھارت